بگ باس سولا کے فاتح ایم سی سٹین نے ٹرافی اپنے نام کر لی ان کے سفر پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور اس کی بی بی سولا نیٹ ورٹ سے کتنی کمائی کی بگ باس سولا کے فاتح اپ ایم سی سٹین نے اپنے سلمان خان کے ریالیٹی شو کے شو میں حصہ لیتے ہوئے بھاری رقم کمائی یہاں ان کے سفر خالص مالیت تعلیمی قابلیت بی بی سولا کی کمائی پر ایک نظر ڈالتے ہیں بگ باس سولا کے فاتح جب سلمان خان کا ریالیٹی شو شروع ہوا تو کس نے سوچا تھا کہ ایم سی سٹین بی بی سولا کے فائنلسٹ میں سے ایک بن کر ابریں گے مزید اپ ڈیٹ جاننے سے پہلے اب سے گزارش ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں شکریہ میں ہوں حاکم علی اور اب دیکھ رہی ہیں حاکم ٹی وی نیوز اب چلتی ہیں ویڈیو کی طرف شو میں حصہ لینے کے بعد گھر گھر میں مشہور ہونے والے ریپر نے بگ باس سولا کے گرینڈ فائنل میں جگہ بنا کر اپنے تمام مخالفین کو غلط ثابت کیا ایم سی سٹین بگ باس سولا کے فاتح ثابت ہوئے کیونکہ انہیں شیو تھاکرے اور پرینکا چودری کے مقابلے میں زیادہ ووٹ ملے انہوں نے بگ باس جیتنے والے پہلے ریپر بن کر تاریخ رقم کی کھیل میں سست آغاز کے بعد ایم سی سٹین نے اپنی حقیقی شخصیت کا مظاہرہ کر کے انٹرنیٹ پر توفان برپا کر دیا جبکہ دیگر شرکہ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے لفظی جنگ میں مصروف تھے ریپر نے کبھی بھی ایسے معاملات میں مداخلت نہیں کی جن سے کوئی سروکار نہیں تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھی حریفوں کے ساتھ لڑائی کی تھی لیکن انہوں نے کیمرے کی خاطر کبھی کچھ نہیں کیا ایم سی سٹین نے بگ باس سولا میں منڈلی ممبروں شیو تھاکرے، نمرت کور اہلوالیہ، سنبل توقیر، عبدو روزق اور ساجد خان کے ساتھ تعلقات قائم کیے بی بی سولا کو شیو تھاکرے اور ایم سی سٹین کی دوستی کے لیے یاد کیا جائے گا کیونکہ دونوں نے ہمیں بی ایف ایف کے سنجیدہ اہداف دیئے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر ارادہ سچا ہو تو کوئی بھی آسانی سے تعلقات قائم کر سکتا ایم سی سٹین اور پرینکا چودری کی اکتشنبازی ابھی تاریخ کی کتابوں میں شامل ہوگی کیونکہ دونوں مشہور شخصیات کے درمیان گرما گرم بحث ہوئی تھی بی بی سولا کے سیاہ گھوڑے کے طور پر اُبھرنے والے ایم سی سٹین کے پاس مبینہ طور پر سولا کروڑ روپے کی دولت ہے جب سلمان خان نے بگ باس سولا کے فاتحے کے طور پر اپنے نام کا اعلان کیا تو ایم سی سٹین جذباتی ہو گئے ریپر بی بی سولا کی فاتحے ٹرافی کے لیے شیو تھاکرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے شو جیتنے کے بعد انہوں نے فوری طور پر حق سے منڈلی اکہا اور اپنے دوستوں سمبل توقیر، عبدالرزق، نمرتکور اہلوالیہ اور ساجد خان کے ساتھ اپنی محبت اور حمایت کا مظاہرہ کیا ہم بگ باس سولا کی فاتحے ٹرافی اٹھانے پر ایم سی سٹین کو دلی مبارک بات پیش کرتے ہیں ہمیں امید ہے کہ وہ اپنی ویڈیوز کے ذریعے ہماری تفریح جاری رکھیں گے میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے ضرور دیں میری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں گوڈ بائی